مفتی صاحب یہ جو امریکہ میں ہم ہالیڈیز مناتے ہیں امریکن ہالیڈیز جن کا ہمارے دین کے ساتھ اور ہمارے مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہم سپیسیفکلی بھی ان کے بارے میں ایک ایک کر کے آپ سے مشورہ لیں گے اسلامی نکتہ نظر معلوم کریں گے لیکن اوورال ہمیں کیا یہ امریکن ہالیڈیز کو اپنانا چاہیے منانا چاہیے یا نہیں پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سب سے پہلے میں شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے پھر مجھے دعوت دی اپنے پروگرام میں اور انتہائی سینسٹیو دو ٹاپک جوز کیے ہیں جہاں تک پہلے ٹاپک کا تعلق ہے یہ بہت ہی اچھا سوال ہے بہت اچھا ٹاپک ہے کہ ظاہرہ کے مغربی دنیا میں ویسٹر ورڈ میں مسلمات رہتے ہیں اور کنسرن ان کو ہوتا ہے کہ ان کے ہولیڈیز میں ہم کتنا پارٹسپیٹ کریں اس لئے کہ یہاں مغربی دنیا میں ایک خاص امریکہ یورپ میں یہ دو طرح کی ہولیڈیز منا جاتے ہیں ایک جو ہے وہ ریلیجیس ہولیڈیز اور دوسرے تریڈیشنل وہ کہ مذہبی تہوار اور روایتی تہوار دو طرح کے تہوار منا جاتے ہیں جو روایتی تہوار ہیں تریڈیشنل تہوار ہیں ان کو منانے میں تو کوئی مذاقع نہیں بلا تکلوف ہاؤس کو منا سکتے ہیں جیسے میموریل ہولیڈیز ہیں یا فادر ڈے ہیں مدر ڈے ہیں اس طرح کی جتنے ڈیز ہیں یہ گویا کہ روایتی تہوار کہلاتے ہیں اسلام نے ان میں پارٹسپیٹ کی اجازت دی ہے اور اس موضوع کی اویرنیس کے لئے آپ کام کر سکتے ہیں دوسرا جو مذہبی تہوار ہیں مذہبی تہوار مثلا کرسمس ہے تھینس گیوینگ ہے ہولیوین ہے اور اسٹر ہے یہ جو اس طرح کی جتنے تہوار ہیں یہ ریلیجز ہولیڈیز ہیں اب ریلیجز ہولیڈیز میں مسلمان کی طرح پارٹسپیٹ کرسکتے ہیں اس کے لئے کہ مسلمان کے لئے بلا ضرورت شریف ان ریلیجز ہولیڈیز کے اندر کسی بھی قسم کا پارٹسپیٹ کرنا تو یہ بالکل حرام ہے نہ تو وہ فیزیکلی اس کے لئے پارٹسپیٹ کرسکتا ہے نہ اس کے اندر جوے کسی قسم کو تعامل کرسکتا ہے اور نہ یہ ہے کہ وہ اس کے رونوں کو بڑھانے کے لئے وہ اس مجمع میں جا سکتا ہے یہ پابندی ہیں ریلیجز ہولیڈیز ظیر ہے کہ وہ مذہبی معاملہ ہے اور جہاں پر مذہب کی معاملات آتے ہیں تو وہاں تشبہ کا خطرہ ہوتا ہے اور یہ صحیح حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بی قوم فومنم جو جس قوم کی مشابط اختیار کرے گا وہ اسی میں سے شمار کیا جائے گا کل روز قیامت میں لیکن ہم چونکہ مغربی دنیا میں رہتے ہیں یہاں کولیکٹیو سوسائٹی ہے اب یہاں ظاہر ہے کہ شب و روز یہ احوال پیش آتے ہیں اور بلکہ اب تو ساری دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے سب ملجل کے دائیں باہر ہیں تو اب کیا کیا جائے اب اسلام کا ایک اور رواداری کا باپ کھلتا ہے اس رواداری کے باپ کے تحت وہ اسلام اجازت دیتا ہے اس بات کی کہ آپ ایسے موقع پر دوسری قوموں کو گریٹنگ کریں اور اس کے اندر آپ جو ہے توفہ طاہف دے سکتے ہوں توفہ طاہف دیں اور ان کے ساتھ جو ہیلو آئے کر کے گریٹنگ کے الفاظ کہہ سکتے ہیں ہیپی ہولیڈے کہہ سکتے ہیں ہیپی کریسمس کہہ سکتے ہیں تو تاکہ وہ کولیکٹیو سوسائٹی میں اگر کھیچے کھیچے رہیں گے اور الفاظ کی حد تک بھی اگر آپ پارچپیٹ نہیں کریں گے تو غلط فہمیاں پیدا ہوں گی اور اکٹھے آمن اور رواداری کے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہوگا اس لئے دین اسلام نے اس میں اس انداز سے پارچپیٹ کرنے کی اجازت دی ہے آپ کے دل کے اندر اللہ ہی کی حظمت ہونی چاہیے اور ان چیزوں کی حظمت نہیں ہونی چاہیے اور آپ الفاظ کی عطبکن کا ساتھ دیں تو یہ کٹیسی نوائے اس کی اجازت ہے موسیٰ صاحب بہت شکریہ یہ بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے تفصیل سے یہ میں بتایا آپ نے دو ان کو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہولیڈیز کو ایک تو روایتی اور دوسرا مذہبی اب یہ بتائیے ویلنٹائن ڈے کو روایتی میں رکھیں گے یا مذہبی میں رکھیں گے یہ بھی اچھا سوا ہے کیونکہ آج ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ ویلنٹائن ڈے کو حلال کر دیں ہم تو کرنا چاہتے ہیں اس پر لوگ اس کروانا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ ویلنٹائن ڈے کے جو اصل تھی لوگ آج اس کی اصل سے ہٹ گئے کیونکہ اس کی اصل جو تھی وہ شادی پر تھی نکاح پر تھی کہ ظہر ہے کہ ویلنٹائن جو تھا پادری وہ تو شادیاں کرواتا تھا خوفیہ کیونکہ شادیوں پر پابندی لگائی گئی تھی تو شادیاں کرواتا تھا نکاح کرواتا تھا اور شادیاں کرواتا تھا تو یہ بڑا نیک کام ہے تو آج اصل میں اس کو جو ہے وائیوز ڈے ہونا چاہیے اس کا نام وائیوز ڈے ہونا چاہیے اور یا یہ کہ عاملی طور پر وائیوز کیلئے اس کو استعمال کرنا چاہیے بجا ہے اس کے کہ وہ وائیوز کو چھوڑ کے وہ باہر دوسری عورتوں کے ساتھ جو گلچڑے اڑاتے ہیں اصل میں خود لوگ اس کو اپنے صحیح پیٹر پر نہیں چلنے دیتے ہیں کہ جو اصل اس کی وضع کی وجہ تھی اس وضع کو اگر لیں تو یہ اصل میں وائیوز ڈے ہونا چاہیے اور میں ہمیشہ اپنے پروگرامز میں کہتا ہوں یہ وائیوز ڈے ہے لہذا اپنی بیویوں کے ساتھ آپ ازار محبت کریں ان کو تحفہ طائب لا کے دیں اور ان کے ساتھ جو آگے بڑھیں اور اسی طرح جس عورت سے نکاح کرنے کے ارادہ ہے وہاں پیغامیں نکاح دیں بہتا ہے فیملیز جا کے اس کو دیکھیں لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو فیملیز کے ساتھ جا کے ایک دوسرے کو دیکھیں نکاح کی حوالے سے جو نکاح کی نیت سے کاروائیاں ہیں وہ کاروائیاں کریں تو یہ ویلنٹا انڈیے کی اصل موضوع ہے لیکن آج یہ ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ خرافات کا پلندہ بن گیا ہے اور لوگ جا اس کو جا ہے وہ مسیوز کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پھر وہ شریعت متوجہ ہوتی ہے اور شریعت ہے کہتے ہیں نیوز کی اجازت ہے مسیوز کی اجازت نہیں ہے آپ عبیوز کر رہے ہیں مسیوز کر رہے ہیں اس ویسے اس کو حرام اور منع کیا جاتا ہے لیکن ویسے جو ہے یہ ٹریڈیشنل ہے یہ مذہبی تیواز نہیں ہے ٹریڈیشنل ہے لیکن ٹریڈیشنل کو انہوں نے جس وے میں اس کو لے کر چلے گئے وہ وے صحیح نہیں ہے اس وے کو درست کرنا ہے ما شاء اللہ یہ تو بڑی خوبصورت بات مفتی صاحب نے ہمیں بتائی ہے اور اسلامی نکتہ نظر اس پہ ویلنٹائن ڈے پہ انہوں نے بتایا اور میرا خیال ہے کہ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا ہمیں یہ چیز لوگوں کے ساتھ پیغام کو شیئر کرنا چاہیے کہ ویلنٹائن ڈے کو ایکچلی منانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کو ابیوز کرنے میں حرج ہے آپ اپنی بیویوں کے ساتھ منائیے اور اگر بیوی نہیں بھی ہے آپ کی شادی ہونے والی ہے تو مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی آپ اس دن اپنے ہونے والی بیوی کو شادی کا پیغام دے سکتے ہیں This is the best way to celebrate it valentine's day